بلیٹن کا بقیدہ غاص کریں اور سب سے پہلے اہم خبر سے آپ کو گاہ کریں کہ لاہور ملتان موٹروی فیسپور سے ننکانہ تک دھوند کے باعث بند کر دی گئی ہے لاہور سیالکورٹ موٹروی ایم ایم ایون شدید دھوند کے باعث بند ہے موٹرویس کو عام کی حفاظت اور محفوظ سفر کے لیے بند کیا جاتا ہے ترجمان موٹرویس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے شہری موٹرویس پر غیر ضروری سفر سے گریس کریں درانے سفر گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال کریں اہم خبر سے آپ کو گاہ کریں کہ موٹرویس کو بند کر دیا گیا ہے لاہور ملتان موٹروی فیسپور سے ننکانہ تک شدید دھوند کے باعث بند کر دی گئی ہے لاہور سیالکورٹ موٹروی ایم ایون بھی شدید دھوند کے باعث بند کر دی گئی ہے موٹرویس کو عوام کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے اور محفوظ سفر کے لیے بند کیا گیا ہے شہری موٹرویس پر غیر ضروری سفر سے گریس کریں یہ ہدایات جو ہیں ترجمان موٹرویس کی جانب سے یہ جاری کی گئی ہیں درانے سفر گاڑیوں پر فوگ لائٹس کا استعمال بھی ضرور کریں اسرال خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اسے مزید اسوالے سے اپ ڈیٹس لیتے ہیں جی اسرال خان لاہور اور اس کے گرد و نواح میں چند روز کے وقفے کے بعد دھوند کا سلسلہ ایک بار پھر سے شروع ہو گیا اگرچہ آج دن بھر لاہور میں دھوند نہ ہونے کے برابر تھی اور سورج بھی چمکتا رہا لیکن شام ڈھلنے کے بعد دھوند کا سلسلہ شروع ہوا اور اس وقت دھوند کی تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ شہر کے نواحی علاقے شدید دھوند کی لپیٹ میں آ چکے ہیں یہی وجہ ہے کہ لاہور سیالکوٹ موٹروے م11 کو ہر قسم کی ٹریفک کے لیے آرزی طور پر بند کر دیا گیا ہے موٹروے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ لاہور سیالکوٹ موٹروے پر شدید دھوند کے باعث حد نگاہ صفر ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اسے آرزی طور پر بند کیا گیا ہے اگر موٹروے کے دیگر مقامات پر بھی حد نگاہ صفر ہوگی شدید دھوند پائی جائے گی تو انہیں بھی جزبی طور پر بند کیا جائے گا موٹروے پولیس حکام کا شہریوں سے بھی یہی کہنا ہے کہ وہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں بلخصوص رات کے اوقات میں سفر کرنے سے گریز کریں اگر سفر کرنا ضروری ہو موٹروے بند ہونے کی صورت میں متبادل راستوں پر وہ سفر کریں ڈرائیونگ محتاط انداز میں کریں گاڑی کی رفتار کم رکھیں اور فوگ لائٹس کا استعمال یقینی بنائیں ٹھیک ہے اسٹرار خان بہت شکریہ آپ کا شہر میں آٹے کا بہران اتوار بزاروں میں آٹے کے حصول کے لیے لمبی کتاریں شہری خوار ہو کر رہ گئے دس کلو آٹے کا تھیلہ ملنے کے لیے مرد و خواتین گھنٹوں کتاروں میں لگنے پر مجبور ہیں وحدت روڈ اتوار بزار میں آٹا لینے کے لیے شہریوں کی کشمکرش گھنٹوں کتاروں میں کھڑے کرنے کے بعد ایک تھیلہ آٹا دیا جاتا ہے حکمرانوں نے عوام کا جینہ محال کر دیا ہے شہریوں کے جانب سے یہ شکوا کیا جا رہا ہے شہر میں آٹے کا بہران جو ہے وہ سنگین ہوتا جا رہا ہے اتوار بزاروں میں آٹے کا حصول مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے لمبی کتاریں دکھائی دے رہی ہیں دس کلو آٹے کا تھیلہ لینے کے لیے مرد و خواتین گھنٹوں کتاروں میں لگنے پر مجبور ہیں وحدت روڈ اتوار بزار میں آٹا لینے کے لیے شہریوں کی کشمکرش جاری رہتی ہے گھنٹوں کتاروں میں کھڑے کرنے کے بعد ایک تھیلہ آٹا دیا جاتا ہے جبکہ شہریوں کے جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حکمرانوں نے عوام کا جینہ موحل کر دیا ہے شہر میں قبضہ مافیا سرگرم ہے پانچ تحصیلوں کی تین ہزار دو سو بیس اکڑ سرکاری ارازی پر قبضے کا انکشاف ہوا تحصیل شاریمار میں دو ہزار دو سو تیس اکڑ پر قبضہ گروپ قابض ہے زلین تظامیہ نے ارازی واگزار کرانے کے بجائے چپ ساتھ لی ہے افسران کا دکانے اور ریسٹورنٹس بند کرانے پر فوکس زلین تظامیہ کے سرکاری ارازی واگزاری کے اپریشن صرف فوٹو سیشن تک ہی محدود نکلے سب سے زیادہ سرکاری ارازی کے واگزاری اپریشن کے باوجود سرکاری ارازی پر قبضے کرانے میں تحصیل شاریمار کا سٹاف بازی لے گیا تحصیل شاریمار میں دو ہزار دو سو تیس اکڑ سٹیٹ لینڈ پر قبضہ کرایا گیا تحصیل کینٹ میں ایک ہزار ستتر اکڑ سرکاری ارازی پر قبضہ مافیا قابض ہے تحصیل مولنٹاون میں تین سو چھ اکڑ تحصیل سٹیٹ میں ایک سو اسی اکڑ جبکہ تحصیل رائیونڈ میں ایک سو چونتیس اکڑ سرکاری ارازی پر قبضہ کیا گیا اربون روپے مالیت کی سرکاری ارازی پر قابض مافیا کے خلاف محض چونتیس ایف آئیارز درج کرائے گئیں ایسی شالیمار نے ستر سے زائد واگزاری آپریشن کیے لیکن صرف چھبیس اکڑ سرکاری ارازی واگزار کرائی اسی طرح ایسی مولنٹاون نے ایک سو آٹھ اکڑ ایسی سٹیٹ نے بیس اکڑ جبکہ ایسی کینٹر نے تین سو چار اکڑ ارازی واگزار کرائی لاہور میں تحریک صاف کے زیرہ تمام الیکشن کراؤ ملک بچاؤ نارے کے تحت ریلی نکالی گئی ریلی کی قیادر ڈاکٹر یاسمی راشد نے کی ریلی میں حماد اصر میاسنم اقبال محمود الرشید عبرال الحق افیف اشرف صدیقی اور دیگر رہنماؤں نے شرکت کی ازادی چوک سے شروع ہونے والی ریلی مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی چوک یتیم خانہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوئی ریلی سے خیطہ میں پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا تھا وفاقی حکومت بری طرح ناکام ہو گئی ہے بدترین مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے ڈاکٹر یاسمی راشد کا کہنا تھا پی ڈی ایم چوچو کا مربع ہے جو عمران خان کی مقبولیت سے گھبرا کر الیکشن سے بھاگ رہے ہیں حماد ازر نے کہا ہر گلی محلے میں ریلیاں نکالیں گے عوام مہنگائی کے ہاتھوں تنگ ہیں فوری الیکشن کروائے جائے ہم نے انشاءاللہ ہر پنجاب کے حال گلی ہر محلے ہر قصبے کے اندر ہم نے انشاءاللہ ایسی ریلیز نکال دی ہے اور ایسے جل سے نکال دی ہے آج اس ریلی نے ثابت کر دی ہے کہ اگر کوئی اس ملک پہ حکومت کرنے کی اس وقت صلاحیت رکھتا ہے کسی کو عوام کی حمایت حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف عمران خان اور پاکستان طریقہ انسان ہے میاں اسلم اقبال بولے آج عام آدمی دو وقت کی روٹی کے لیے مجبور ہو گیا ہے ملک کو سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں تک لائیا گیا جبکہ اب پنجاب امپورٹڈ حکومت کو دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں ازادی چوک سے شروع ہونے والی ریلی میں شالیمار ٹاؤن، داتا گھنٹ بکش ٹاؤن، سمنہ آباد اور راوی ٹاؤن سے کارکنان شریک ہوئے اور شدید نعرے بازی کی کیمرمن مقصود بٹ کے ساتھ حسنین اولک سٹی فارٹی ٹو لاہور وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور سردار ایاز سادی کی غازی آباد چوک آمد سابق سپیکر قوم اسمبلی نے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کو آڑے ہاتھوں لیا بولے حکومت میں آ کر عمران خان نے مخالفوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کیا لیکن ہمارا ایک بھی رکن نہیں ٹوٹا اب ان لوگوں کی لائن لگی ہے وفاقی وزیر براہ اقتصادی امور سردار ایاز سادی کے عزاز میں غازی آباد کے شہریوں کی طرف سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہلکہ میں ریکارڈ ترکیاتی کام کروانے پر علاقہ مکینوں نے سردار ایاز سادی کا پرتپاک استقبال کیا اس موقع پر ایم پی احاجی ملک محمد ملک محمد عرفان ڈاکٹر اعجاز ملک کرامت ملک ریاض فاروق خان تارک محمود بھٹی منظور بھٹ ملک عبد الرشید خالد کاکہ عبد المجید بلہ میاں عبد الوحید وقاس بجر نے تقریب میں شرکت کی ایاز سادیق نے پی ٹی آئی چیئرمین پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ حکومت میں آ کر عمران خان نے مخالفوں کو جیلوں میں ڈالنا شروع کر دیا لیکن ہمارا ایک بھی رکن نہیں ٹوٹا اب ان لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے سب وعدہ ماف گواہ بننا چاہ رہے ہیں عمران خان نے حکومت کرنی شروع کی تو ہر اس شخص سے بدلہ لیا جو اس کے خلاف کسی نے موہ سے کوئی لفظ نکالے مگر اللہ تعالیٰ کی ذات عمران خان کے تکبر سے بڑی تھی اور سب کو عدالتوں نے باعزت بری کیا کسی کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا اور چند ماہ کی جیل میں ایک بھی انسان نہیں ٹوٹا ایک انسان نے پی ٹی آئی جوائن نہیں کی یا ایک انسان نے وعدہ ماف گواہ نہیں بنا مگر اب ایک لائن لگی ہے وعدہ ماف گواہوں کی علیم خان اور جہانگیر ترین نے عمران خان کی مدد کی لیکن عمران خان نے بدلے میں علیم خان اور جہانگیر ترین کی گھر کی خاتین پر پرچے کروائے ایاز صادق نے پی ٹی آئی کے چیرمین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان تمہارے پاس اگلے الیکشن میں یہ بے ساکھیان نہیں ہوں گی اگلے الیکشن میں اسرائیل اور بھارت کا پیسہ بھی نہیں ہوگا کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ عثمان خادم کمبو سیٹی فارٹی ٹو سابق وزیراعظم سید یوسف رضا گلانی نے نئے سال کی مناسبت سے پیپلس پارڈی پنجاب مینورٹی وین کے نائب صدر جو سہوترہ اور دیگر مسیحی جیالوں کے ہمراہ نئے سال کا کیے کٹا یوسف رضا گلانی نے مسیحی برادری کو کرسمس اور نئے سال کی مبارک بات دی سابق وزیراعظم و سیناٹر سید یوسف رضا گلانی نے اپنی رہش کا ڈی ایچ اے وائی بلوک میں نئے سال کی مناسبت سے تقریب کا احتمام کیا یوسف رضا گلانی نے پیپلس پارٹی منورٹی وینگ پنجاب کے نائب صدر ایڈو سہوترہ اور دیگر مسیحی افراد کے ہمراہ نئے سال کا کیے کٹا تقریب میں یوسف رضا گلانی کے صاحبزاد سید قاسم گلانی یونس کھوکر وارث ملک آسیم ادران ملیر پیارہ عائشہ شفی یونس شہزاد وکی چوہتری آشک اٹھوال اور وسیح مسیح بھی شریک تھے اس موقع پر سینیٹر سید یوسف رضا گلانی نے مسیحی برادری کو کرسمس اور نئے سال کی مبارک بات دی ان کا کہنا تھا کہ نئے سال کے آغاز پر پر امید ہوں کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا سیاسی استحکام بھی معاشی استحکام کا زامن ہے یوسف رضا گلانی کا مزید کہنا تھا کہ آنے والا سال ملک کی معاشی صورتحال کے لیے بھی بہتری کا سال ثابت ہوگا یہ سال ہے جو آ چکا ہے اور اس موقع پہ میں توقع کرتا ہوں کہ جو ایک بیٹر سینس ہے وہ پریویل کرے گا پولیٹیکل فورسز کے اوپر پولیٹیکل لیڈرشپ کے اوپر اور ورکرز کے اوپر اور اس ملک میں سٹیبیلٹی لائیں گے اور پولیٹیکل سٹیبیلٹی میں سمجھتا ہوں جو پولیٹیکل سٹیبیلٹی ہے جو سیاسی استحکام ہے وہ معاشی استحکام کی طرف لے جاتے ہیں نئے سال کی مناسبت سے نو لکھا پریسپیٹیرین چرچ میں رنگا رنگ میلا سچ گیا مسیحی برادری نے نو لکھا چرچ کی ایک سو سترہویں سالگرہ بھی منائی نئے سال کی مناسبت سے مسیحی برادری کے لیے نو لکھا پریسپیٹیرین چرچ میں ہونے والے میلے پر بچوں اور فیملیز کے لیے مختلف فوڈ سٹالز اور مختلف جھولے بھی لگائے گے میوزک کے تڑکے نے میلے کو چار چاند لگا دیئے بچوں نے اس میلے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اپنے خوشی کا بھی خوب اظہار کیا نو لکھا چرچ کی ایک سو سترہویں سالگیرہ اور نئے سال کی موقع پر پاسٹر مجیر ایبل نے کہا کہ نئے سال کا آگاس میلے سے کرنے کا مقصد پورا سال خوشیاں نصیب میں آئیں اس میلے میں بچوں نے جھولے لے کر مزے کو دبالا کیا تو دوسری جانے فیملیز مختلف خانوں سے خوب لطف اندوز ہوتے رہے پیمرمن عمر سلیم کے ہمراہ کلیم اختر سٹی فوجیٹو وزیراعظم میاں شہباز صریف سلیگ رہنماؤں کے ملاقاتے شیخ علاو دین، اشرف انسارے، ملے غلام قاسم، ہنجرانے نے ملاقات کی ملاقاتوں میں سیاسی صورتحال سمیت مخلف امور پر گفتگو کی گئی وزیراعظم میاں شہباز شریف سے مولنٹاون میں شیخ علاو دین سمیت دیگر لیگ رہنماؤں نے ملاقات کی وزیراعظم میاں شہباز شریف نے کہا کہ عوام کی نیک نیتی سے خدمت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم عوام سے کیے گئے وعدوں کو پورا کر رہے ہیں اور ملک میں جلد خوشحالی آئے گی ایم پی ای شیخ علاو دین اور دیگی لیگر رہنماؤں نے وزیراعظم شہباز شریف کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ آپ ملک کی بہترین انداز میں خدمت کرتے ہیں امید ہے مہنگائی پر بھی جلد کابو پا لیا جائے گا اب آپ کو بتائیں کہ چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی شوکت خانم حسبتال آمد عمران خان نے شوکت خانم حسبتال میں اپنا تیبی معاینہ کروایا ڈاکٹر فیصل کی سربراہی میں میڈیکل ٹیم نے عمران خان کا تیبی معاینہ کیا ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان کی شوکت خانم حسبتال آمد ہوئی ہے تیبی معاینہ کیا ہے ان کی ٹانک پر گولی لگنے کے بعد آج ان کا تیبی معاینہ تھا جس کے بعد ان کو خوشخبری ہے اور یہ نوید سنائی گئی ہے ڈاکٹروں کی جانب سے کہ ان کا زخم جو ہے وہ ٹھیک ہو چکا ہے میڈیکل ٹیم نے عمران خان کا تیبی معاینہ کیا چیئرم پی ٹی ای عمران خان تیبی معاینہ کے لیے شوکت خانم حضرتال پہنچے عمران خان نے اپنا تیبی معاینہ کروایا جس کے بعد ڈاکٹر فیسر کے سربراہی میں یہ ان کو نوید سنائی گئی کہ ان کا زخم ٹھیک ہو چکا ہے جوہر ٹاؤن میں ایم پی سیفر ملوک خوکر کے احزاز میں ناشتے کا احتمام کیا گیا اس موقع پر لیگی رہنما نے کہا کہ عمران خان نے ملک کو تباہ کیا شہباز شریف کی قیادت میں ملک ترقی کر رہا ہے چیئرمین اتحاد گروپ پدران اکرم خان کے جانب سے ناشتے کا احتمام کیا گیا کارکروں سے خطاب کے دوران سیفر ملوک خوکر نے کہا کہ مشکل دور میں مسلم اگنون نے اقتدار سبھالا وزیراعظم نیک نیتی سے دن رات عوام کے خدمت کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جوہر ٹاؤن میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے گئے اور سڑکوں کی تعمیر وارٹر سپلائی اور سیوریج کے مسائل کا خاتمہ کیا گیا لیگی رہنما نے کہا کہ عوام عمران خان کے جھوٹ کو جان چکے ہیں اور مسلم اگنون کے ساتھ ہیں تقریب میں نائب صدر انجومن تاج جران قیدی اعظم گروپ زیشان حاشمی سبیت کال کرو کی بڑی تعداد شریک ہوئی جیتنے بلوکوں کے صدر اور جنرل سیکرٹی پوری تنظیم آج جمع ہے اور میں ان کا مشکور ہوں کہ انہوں نے آج اگاز پہ ناشتہ رکھا ہے اور انہوں نے اپنے اپنے بلوکوں کے مسائل بھی بتائے ہیں الحمدللہ میں ایک نمائندے کی سیئے سے مسلم اگنون کے ایک ورکر کی سیئے سے ادھر حاضر ہوا انشاءاللہ پہلے بھی یہ مسائل حال ہوتے ہوئے ہیں ایک جوہر ٹاؤن ہے الحمدللہ ہم نے ایک خوبصورت علاقہ بنایا اور اس کو مزید انشاءاللہ خوبصورت بنائیں گے یہ جو جوہر ٹاؤن کے ہمارے کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں روڈز کے ہوتے ہیں سیوریش کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کچھ معاملات ہم مل کے آپس میں لوگ حل کر لیتے ہیں کچھ معاملات کے لیے ہمیں ہائر اپس کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے آج ہم نے ملک صاحب کو کہا ہے کہ آپ ہمارے کچھ مسئلے مسائل ہیں جو کہ بہت ہی درینہ مسئلے ہیں ابھی تک حال نہیں ہو سکے پچھلے گورنمنٹ میں پہلے ہوتے رہے ہیں لیکن یہ جو گزری ہے گورنمنٹ اس میں کچھ بھی ہمارا پروپر حال نہیں ہو سکے آپ کو بتائیں کہ سید شعب شارک اور سید سحیلہ شعب کے صاحبزادے رشتہ از دواج میں منسلک ہو گئے سید ارحم شارک کی شادی سیدہ کائنات سے انجام پائے سیدہ حلیمہ اور محمد عزیز کی شادی بھی اسی موقع پر انجام پائے سید شعب شارک اور سید سحیلہ شعب کے صاحبزادے سید ارحم شارک کی شادی سیدہ کائنات سے انجام پائے سیدہ حلیمہ اور محمد عزیز کی شادی بھی اس موقع پر انجام پائے شادی کے تقریب میں جسٹس ریٹائر سردار نعیم سماجی شخصیت شاہد قادر انسپیکٹر ازن نوید اور سحیل فاروقی ہل ٹاپ کورپسرز نے شرکت کی سید مدنی شارک سیدہ دانیہ مدنی میسے سحیل فاروقی سائرہ شارک محمد تحسین خان اور سید عزیز شارک سید ناسے سید شہرخ سید مزمل اور انسپیکٹر حامد ڈی ایس پی ندیم سی ایو الخیر گروپ محمد سید شیخ محمد اسماعیل محمد سحیل محمد اصد سید عادل شارک محمد آقیب اور محمد سحیل نے شرکت کی عزیز و اقارب نے نوے ہاتھا جوڑوں کو مبارک بات دی اور تحائف پیش کیے سینٹرل پارک کرکٹ کلاب اور اربن ڈیویلپرز کی کرکٹ ٹیموں کے مابین نئے سال کی خوشی میں نیو ایرنڈ فیسٹیول کرکٹ میچ کا انعقاد کیا گیا پچیس اوورز پر مشتمل میچ میں اربن ڈیویلپرز کی ٹیم نے بیس رن سے فتح حاصل کی سینٹرل پارک کرکٹ کلاب اور اربن ڈیویلپرز کی کرکٹ ٹیموں کے مابین نیو ایرنڈ فیسٹیول میچ کا انعقاد کیا گیا سینٹرل پارک ہاؤزنگ سوسائیٹی کی گراؤنڈ پر منقیدہ میچ کا انعقاد ایم ڈی اربن ڈیویلپرز عثمان انور کی خصوصی ہدایت پر کیا گیا چیئر مین اربن ڈیویلپرز میاں تاہر جاوید اور ٹیسٹ کرکٹر منظور الہی نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی اربن ڈیویلپرز کی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ پچیس اوورز میں 187 رنز سکور کیے حدف کے تاکم میں سینٹرل پارک کی ٹیم 108 سٹ رنز بنا سکی اربن ڈیویلپرز کے سردام حسین کو سرسر ٹرنز کی شاندار اینکس کے لیبر مین آف دی میچ ایوارڈ سے نواز آ گیا میچ کے اختتام پر دونوں ٹیموں نے نئے سال کا کیک بھی کٹا اسی کے ساتھ ہی نیوز بولیٹنز سے فیل وقت اتنا ہی تازہ ترین خبروں اپ ڈیٹس اور مزید تفصیلات کے لیے آپ وزیٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.city42.tv باخبر رہیے اور دیکھتے رہیے city42 کیونکہ ہم کرتے ہیں باتیں اس پورے شہر کی